سٹوڈنٹس آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ہندرد یونیوریسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں بتاؤں گا کس طرح سے اپنے اپلائی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ خود کھڑ سکتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ یونیوریسٹی ہے جو کہ کراچی کے اندر ہے دیفرنٹ پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن کروا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ایڈمیشن اپل کے ہوئے ہوا ہے دوزہر تیئس کی اے ڈی پہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار جو ہیں وہ repartement اپن ہو چکے ہیں اس کے بعد بی ایس پروگرام کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بی اے کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بی اے سی کے بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے پھردر بی اے ڈی پی ایمیس پی ایچ ڈی ان سب کے جو پروگرام ہیں وہ اپن ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فیکلٹی آف فرم ڈی اگرچہ جو پنجاب کے سٹوڈنٹ ہیں اگر وہ بہر کوٹے پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے ان کا ایڈمیشن جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا اور یہاں پہ اپلائی نو www.hamdhart.edu.p کے یہ لنک جو ہے یہ میں ڈسکرپشن کے نیچے دے دوں گا آپ وہی سے اپنی اپلائی جو ہے وہ کر لینا ٹھیک ہے جن کا جنرل جو ہے وہ کلیر ہے تو وہ بھی بچے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اس کی اپلائی کا طریقہ کس طرح سے اپنے اپلائی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں مین پورٹل کے اوپر یہ پورٹل ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اڈریڈی یا اس کو گوگل سے یہاں پہ سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں ہم درد یونیورسٹی یا نیچاریہ پرائیویٹ یونیورسٹی اور کراچی پاکستان ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو کلیٹ کریں گے اس کے بعد فرسٹ والا جو ایڈ ہوگا ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کینسل کر لیں گے جیسے ہی کینسل کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیمپس کیٹی کیمپس یہ کیٹی کیمپس اسلام آباد کیمپس یہ کیمپس ان کے اندر یہ ایڈیمیشن اپنے کرواری ہے یہاں پہ آ جانا ہے اپلائیو کے اوپر اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے جس کے اندر آپ نے ایڈیمیشن کروانا ہے کراچی کے اندر اسلام آباد کے اندر تو اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے فار ایکزمپل ہم کراچی کو کلک کریں اس کے بعد انٹر فل نیم آپ کا جو فل نیم ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے فار ایکزمپل یہ ہمارا فل نیم ہے اس کے بعد سان نائف اپنا لکھ لینا ہے اپنی میل جو ہے یہاں پہ لکھنی ہے جو آپ کی موبیل میں لاغن ہو اس طرح سے یہ آپ کی میل آگیا ہے اور اپنی میل کا جو پاسفورڈ ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے اور اسی پاسفورڈ کو دوبارہ جو ہے وہ کنفرم کر دینا ہے کہ یہ ہمارا پاسفورڈ ہے اس کے بعد انٹر سیل فون نمبر اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ اس طرح سے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے سارے چیزیں کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے انڈر گریجوئیٹ گریجوئیٹ پوسٹ گریجوئیٹ کس سبجیکٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہی لکھ دینا ہے آپ نے انڈر گریجوئیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد بیجلر آف سائنس کمپورٹر سینس بیچلر آف کمپورٹر سینس سوفٹر انجینئر یہ ڈیفرنٹ پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہی سے اپنا دیکھ کے پروگرام جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپنا اپلائی جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لے کر دیتے ہیں بی ایس اسلامیک سٹیڈی مورننگ کی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے سیلیکٹ کیمپس سیٹی کیمپس جو ہے کراچی کے اندر ہم اس کے اندر ای� اپنیشن لینا چاہتے ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹ ادھر پروگرام پریفرنس آپٹیکل کون سے پروگرام جو ہیں وہ کروائے کروائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیچلر بی ایڈ ماسٹر فیلسفی اس کو ایسے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے ریجیسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ریجیسٹر کریں گے وہ یہاں پہ آپ کی میل اور پاسورڈ یہاں پہ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یوزر ریجیسٹ اس کے بعد اپنی یہاں پہ میل جو ہے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد اپنا پاسورڈ جو ہے انٹر یور او ٹی پی اپنا جی میل کا پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے جو یہاں پہ نمبر دیا ہے نا وہ جو میں نے نمبر دیا ہے وہ ایسے جنرل دیا ہے تو اس کے اوپر کوٹ گیا ہے ان کا یورسٹی والوں کا ٹھیک ہے وہاں پہ اپنا میل اور اپنا جی میل کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جیسی کریں گے آپ کو یہ ویب سیٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہون پہ آگئے ہیں یہ کہتا ہے آپ کی ضرورت درخواست کے حوالے سے تمام معلومات اگر آپ کی ضرورت میں کوئی کمی بغیرہ ہیں اس سب چیزوں کو ایک مرتبہ جہاں وہ آپ نے ریٹ آؤٹ جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جنرل انفرمیشن کے اوپر آ جانا ہے جیسے جنرل انفرمیشن کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہتا ہے کہ اپلوڈ پکچر یہاں پہ پکچر اپنے اپلوڈ کرو اس سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی میں ایک پکچر اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ اس طرح کے آپ کی پکچر جب وہ اپلوڈ ہو جائے گی نیم آپ کا سی این ایسی نمبر جب وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا سمجھے یہ ایک سی این ایسی نمبر ہے اور یہاں پہ یہ ہماری ایک ڈیٹ آف برث ہے جنڈر میل فی میل ٹانس جنڈر جو بھی ہے وہ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے کہ how did you hear about us کہاں سے سنا ہے اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن کے بارے میں گوگل سے فیملی سپورٹ جو بھی ہے فرینڈ سے اس طرح کا آپ نے پوٹ کر لینا ہے کس سیٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں پنجاب سے سین سے بلوچستان سے خیبر پکتون فان سے آپ نے وہ جو وہ سیلیکٹ کر لینا ہے سیٹی آپ کا کون سا ہے جو بھی ہے فار اگزمپل باول پور ہے تو ہم باول پور ہی ٹک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے نیچے پرمنٹ ایڈریس اپنے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے لکھ دینے اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے پلیز پروائیڈ ڈیٹیل اف اینی آف اگزیسٹنس اگزیسٹنس سٹوڈنٹ ریفر جو تو ایڈمیشن ریفر بائی سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹھیک ہے ریلیشن ویڈ سٹوڈنٹ جو آپ نے سٹوڈنٹ یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے وہ کہتا ہے کس کے ریفرنس سٹوڈنٹ سے آپ یہاں پہ جا وہ اپنا ایڈمیشن جا وہ لے رہے ہیں ہم اس کو پٹ نہیں کرتے ہم اس کو ایسے ہی نیکسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جنرل انفرمیشن کے اوپر وہ کہتا ہے کہ پکچر جو ہے وہ سولہ کے بھی سے کم ہونے چاہیے ہماری پکچر جو تھی وہ سولہ کے بھی سے زیادہ تھی ٹھیک ہے اس کو ہم مزید چین کرتے ہیں ڈیسٹوپ یہ والی کوئی پکچر ایک اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اوپن کر دیتے ہیں اس طرح سے نیٹ ورک کا ایشو ہے جس کی وجہ سے نیٹ جو ہے وہ ڈیٹا صحیح نہیں چل رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوبارہ سے پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے سولہ کے بھی سے کم نیٹس کیا ہے تو یہ والا جنرل انفرمیشن سے اکیڈمک انفرمیشن کے اوپر آگیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میٹرک ایف ایس ای بی ایس پروگرام جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے یہاں پر سیلیکٹو پولیفکیشن میٹرک لیور پھر میٹرک کے سبجیکٹ ٹھیک ہے جو جو بھی سبجیکٹ ہیں بائیو میٹ کمیسٹری فیزیکس وہ والے اس کے بعد اس کے ٹوٹل نمبر ہمارے پاس کتے ہیں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ گیارہ سو ٹوٹل نمبر ہیں میٹرک کے اور ہم نے کتنے حاصل کی ہیں فار ایگزمپل جو ہے نو سو نمبر جو ہم نے حاصل کیا ہے دیکھیں یہ پرس ہونٹے ہی خود بخود بنا دیتا ہے یہاں پہ سی جی پی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بورڈ یونیورسٹی جو بھی آپ کا بورڈ ہے اینیٹنگ ایلس وہ آپ نے بورڈ لکھنے ہیں پاسنگ یئر کون سے یئر میں آپ نے پاس کیا میٹرک دوزار سولہ میں اس طرح سے اور ریزالٹ جی رہا ہے اویٹنگ نہیں ہے ہمارے پاس ریزالٹ آرڈی جو ہے وہ موجود ہے اس کے بعد سیلیکٹو پولیفکیشن دوبارہ سے میٹرک کے بعد کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہی سے آپ کو اپنے سبجیکٹ جو جہاں وہ اس طرح سے اپنے سبجیکٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اور ٹوٹل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر ہے فار اگزمپل پانچ سو پانچ نمبر ہیں جس میں سے ہم نے حاصل کیا ہے چار سو نمبر ٹھیک ہے اس طرح سے اور سی جی پی والا پورسنٹ چھوڑ دینا ہے اپنا بورڈ یونیورسٹی جو بھی ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھ 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 رہے ہیں ریزالٹ کب آئے گا دوزار بائیس ہمارا ریزالٹ ہے گا اور ریزالٹ ہمیں انتظار ہے ہماری کیونکہ سیکنڈ ڈر کا ریزالٹ نہیں ہے ہم نے پر اپلوڈ کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب میٹ کر دینا ہے جیسے سب میٹ کریں گے آگے والے دیکھیں پھر سے وہ کہتا ہے پروفائل اپ ڈیٹ سکسیسفولی اس کے بعد آپ نے نیچڈ کے اوپر تھرڈ پریفرنس کے اوپر آگے ہیں پروگرام پریفرنس کون کون سے پروگرام جہاں وہ آپ کو پریفر کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پریفرنس جس کو بھی آپ دینا چاہیں فورت پریفرنس ہم نے پہلی جو ہے وہ آلریڈی دھی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم نے سٹارٹ پہ پورٹل پہ بنایا تھا اسی ٹائم ہم نے لکھا تھا بیچلر آف سائنس انڈ کمپیوٹر سائنس ان کو آپ نے نہیں چیرنا ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے ہم نے ایک ہی پریفرنس چوز کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب میٹ اس کو کر دینا ہے جیسے سب میٹ کریں گے دیکھیں آگے والے ڈاؤنلوڈ چلان کے اوپر پہنچ گیا ہے اور یہاں پہ کہتا ہے کہ جنریٹ ڈاؤنلوڈ چلان ہم ووچر کے اوپر کلک کر دیا ہے جیسے ہی ووچر کے اوپر کلک کر دیا ہے ووچر نمبر آگیا ہمارے پاس ایسیو ڈیٹ آگیا ہے اٹھائیس جون آگیا ہے اور ڈیو ڈیٹ جہاں وہ تین جولائی دوزار تیریس آگیا ہے ایڈمیشن پروسیسنگ پیس پیپٹین انڈرڈ پینڈے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے فرنٹ کر لینا ہے اپنا وچر وہ کہتا ہے کہ ایف یو بینک وچر ڈیو ڈیٹ از اوار پلیس پرنٹ دی وچر این از ایکسٹینٹ ڈیو 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 ڈیٹ اگر آپ پاس وچر جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹائم پہ نہیں بھرا اس ڈیٹ وے آپ دوبارہ جو ہے پرنٹ وچر کر کے اس کی ڈیٹ جوجہ وہ ایکسٹینٹ ہو جائے گی دوبارہ سے وہی بھار دینا ہے ٹھیک نا اگر آپ کا 72 آور کے بعد بھی آپ کا یہاں بھی پینڈنگ شو ہو رہا ہے سٹیٹس بننے کے بعد then آپ ویب سیٹ پہ کنٹیکٹ کیجئے گا اس کو آپ نے پرنٹ کر لینا ہے وہچر کو جیسی پرنٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک وہچر آگیا ہے یہ ان کا 1500 کا وہچر ہے اس کو آپ نے پی کر دینا یونیٹڈ بینک میں اور اس کو اپلوڈ کس طرح سے کرنا ہے یہاں سے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کے اوپر آگئے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ 5 ڈاؤنلوڈ admit card candidate will be required to carry their admit card along with the original identify proofs یہاں پہ کیا کرنا ہے pay later download admit pay online ہم کیا کہتے ہیں کہ online ہی اس کو pay کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی pay لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کا time جب وہ شو ہو رہا ہے payment کا اور یہاں پہ payment وغیرہ ڈال کے security کو اس کو pay now کے اوپر جب وہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں online بھی pay ہے اور اس کا کیا ہے یعنی کہ جو bank account United bank اس کے حساب سے بھی pay ہے اپنا نام یہاں پہ لکھ رہے ہیں اور اپنی mail یہاں پہ لگانی ہے جو بھی آپ کی mail ہے اس کے بعد country آپ نے select کر لینا ہے جو بھی آپ کا country ہے for example اور اس کے بعد آپ کا mobile number جو ہے اس طرح سے اس کے بعد debit card ہے اور اس طرح سے آپ کا card number ہے اور یہاں پہ date of expire وغیرہ اس کے بعد آپ نے pay now کے اوپر جو ہے وہ click کر لینا ہے آپ کی application جو ہے اس طرح سے submit ہو جائے گی university کی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے ہمارے چینل ریال گلوبل اکیڈمی کو subscribe کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے بیٹی رہے ہوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا